یہ ہے دربار جنوں والی سرکار یعنی کہ یہ وہ دربار ہے کہ یہاں پر جو جن پر سایا ہو جن ہو وہ یہاں پر مریض لے کر آتے ہیں یعنی کہ جن ہے یہاں پر موجود ہے یہاں پر 24 گھنٹے ہیں 24 گھنٹے ہوتے ہیں اس ٹیم بھی جن موجود ہیں یہ بڑے بھئی ہیں چھوٹے بھئی ہیں چھوٹے بھئی کے پاس سب کچھ ہے بڑے بھئی ان کے پاس نہیں ہے سب کچھ ان کے پاس ہی ہے سب کچھ دو بے میں در کھڑا ہوں دو بے آج کی آج کی آج کی بار ہے تو ادھر میں مجھے ہاتھ پھر ہے وہ کوئی سامنے والا پڑتا ہے وہ پاگل ہو جاتے ہیں مصد ایک کا نام لے گا وہ ایک پاگل ہو جاتے ہیں یہ ہے دربار جنوں والی سرکار یعنی کہ یہ وہ دربار ہے کہ یہاں پر جن پر سایہ ہو جنوں وہ یہاں پر مریض لے کر آتے ہیں تو یہاں پر علاج ہوتا ہے جن یہاں کر رہے یہاں ہی رہ جاتا ہے مریض کو وہ ٹھیک کر کے لے جاتے ہیں اس طرح کا یہ دربار ہے یہاں پر یہ نوجوان لڑکا صفائی کرتا ہے خیال رکھتا ہے دربار کی اور اس نے خود جنہوں کو دیکھا بھی ہے محسوس کی ہے اس نوجوان نے ہمیں آف کیمرہ اس نے ساری باتیں بتائی ہیں اب آن کیمرہ یہ ساری بات بتائے گا تو انٹرسٹنگ سٹوری ہے ذرا سنیں آپ بھی کتنے عرصہ ہو گئے آپ کو یہاں پر مجھے آتے کم سے کم ہے نا کوئی چھے سال ہو گئے چھے سال ہو گئے نہیں ادھر نہیں آتا ہوں صفائی وغیرہ کتا ہوں جاتا ہوں اپنی ڈیوٹی دے تا ڈیوٹی دے کے میں نے ابھی چلا جاتا ہوں ڈیوٹی کیا مطلب ڈیوٹی ڈیوٹی یہ صفائی وغیرہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں دن کے ٹائم آتے ہو کہ یہ رات پہ دن میں آتا ہوں دن میں موگری سے پہلے پہلے میں نے دیا نگل جانے نگل جانے کیوں رات کو ڈر لگتا ہے ڈر نہیں لگتا اگر لوگوں نے یہاں پر موجود ہے یہاں پر موجود 24 گھنٹے ہیں جن موجود ہیں کیوں نہیں ہے اس czasie اللہ میں سن بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں لوگمیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ادھر میں دیکھ رہا ہوں اچھا آپ کے ساتھ کیا کیا ہوا یہاں پر یہاں پر دو بھئی میں تکڑا ہوں تو آج کی آج کی آج کی آج کی آج کی بات تو اتنا مجھے ہاتھ پیچھے ہاتھ پورا پیچھے پورا ہاتھ پر جب میں نے دیکھا نا کہ یاری سے پیچھے کوئی بھی پھر میں سمجھ گیا یار وہ ہے تو ان کو بتا ہے سمجھ گئے کہ کچھ ہے جو سارا نظام ہے نا جو سمجھ لو سارا کوئی ان کے پاس ہے ان کے پاس ہے یہ بڑے بھائی ہیں چھوٹے بھائی ہیں چھوٹے بھائی کے پاس سب کچھ ہے بڑے بھائی ہیں سب کچھ جیا ہوا آئیں گے نا گدی نشینی والے ان سے بھی پوچھنا ہے وہ سب کچھ ان کے پاس ہے علم ان کے پاس تھا سب کچھ اب وہ آتے ہیں ایک موٹا ساتھ ہوتا ہے اس کو بزرگ ہوتے ہیں بزرگ کو سارا علم بتا ہے بزرگ نا وہ موٹے کو سکھاتے ہیں موٹا کیا سکھاتا ہے موٹا کیا سکھاتا ہے حور کیا دیکھا اس کے علاوہ آپ نے وہ آپ کہہ رہے تھے چار بزرگ اور چار پکڑو اس کے علاوہ کیا محسوس کیا آپ نے یہاں پر ہاتھ کے علاوہ کیا آپ کو کسی نے پیچھے سے پکڑا ہے اس کے علاوہ کچھ اور واقع ہوگا نہیں اس کے علاوہ کوئی واقع نہیں میں رات کی ٹائم ہوتا ہی نہیں میں مغری سے پہلے 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 چلے جاتے ہیں لوگ یہاں پر اپنی مریض لے کر آتے ہیں جن پر سایا ہو یا اس طرح کی چیزیں ہوں وہ علاج کروا کر چلے جاتے ہیں آپ کو کہہ رہے ہیں صبح آپ نے آنا یارہ بجھے اچھا وہ ادھر گدی نشین ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں پانچ چار پانچ گھنٹے ہیں ابھی آپ آئے ہیں گھنٹہ پہلے وہ گئے ہیں جہاں بھائی اڑھ پہلے وہ گئے ہیں وہ گئے ہیں وہ گئے پہلے میرا لنگر کھانے کیوں گا جہاں پہ ارس بھی ہوتا ہے ملہ بھی ہوتا ہے ہاں جی ہوتا ہے بہت 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 بڑا میلا ہوتا ہے بہت لنگر پگتا ہے ادھر بہت ماشاء اللہ بہت بہت بڑا ملہ یہ دیکھ لیں کیمرہ دیکھ لیں ادھر ادھر آپ کو کبریں نظر آئیں گی ادھر بھی دکھائیں درہ یہ بھی کبریں ہیں اور یہ واحد دربار ہے جس کو اس طرح سجایا گیا ہے اور یہ جنوالی سرکار ہے اور ان کے جو قرامات ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر لوگ مریض لے کر آتے ہیں جن پر جین سایا یا سیب کوئی بھی چیز ہو تو علاج کرنے کے لیے یہاں پر لے کر آتے ہیں دم کرتے ہیں بزرگ ہیں یہاں پر وہ دم کرتے ہیں تو جین یہاں ہی رہ جاتا ہے اور مریض کو لوگ لے جاتے ہیں تو یہ ایک انٹرسٹنگ کہانی تھی آپ کے سامنے رکھنی تھی اس دربار کے حوالے سے چارجن جاتے ہیں وہ آکے نا وہ اپنی نا کوئی ہوتا ہے وہ نظام وہ چارے کٹھوں کے نظام اپنا پورا وڈیلی آگا پورا کرتے ہیں پورا کر دی دو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے نظر آتے ہیں وہ لوگ ان کو پتہ نہیں گنگڑ نیچے ہوتا آنگا اچھا گنگڑ نیچے ہوتا ہے سہارا اس کا یہ آبی یہ سب لزن نہیں آرہا وہ بھی نیچے ہوں گے یہ بھی نیچے کتنے بجے آتے ہیں یارہ بہی صبح گیارہ بجے ساڑھے دس یارہ بجے ساڑھے دس یارہ بجے چلیں جی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے ان سے بھی ملیں گے جو گدی نشین ہے یہاں کے اور ان سے بھی بات کریں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا یہ آپ کو دکھانا بہت ضروری سامجھے دیں گا